اوڈیو لیکس تحقیقات جسس کاسی فائزیسا کی سربراہی میں جیڈیشل کمیشن نے کام شروع کر دیا تین رکنی کمیشن میں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق اور چیف جسس ملوچستان ہائی کورٹ نائیم افتر افغان بھی شامل اٹانی جنرل منصور عثمان آوان بھی کمرہ عدالت مہج گئے سمات شروع امران خان کا اکبر پھر اپنی گرفتاری کے خدشے کا اظہار امکان ہے کہ منگل کو مجھے عدالت پیشی پر گرفتار کر لیا جائے گا موجودہ حکومت انتخابات سے ڈری ہوئی ہے ملک میں صرف جنگل کا قانون چل رہا ہے پاکستان میں آزادانہ انتخابات ہی سیاسی استحکام کا واحد حل ہیں چورمن پیٹا امران خان کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو آرمی تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف کاروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی نو مائے کو سیویلین املاک کی توڑ پھوڑ کا مقدمہ انستاد دیشتگردی عدالت میں چلے گا امران نیازی توڑ پھوڑ اور جلاو گھراؤ کے ماسٹر مائن پی ٹی آر جیئرمن کی ہدایت پر ہی جتھے تنصیبات پر حملہ ور ہوئے لاہور میں جنہ ہاؤس کو بھی نظر آتش کیا گیا کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی لیکن کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ پائے گا وزیراعظم کا اجلاس سے خطاب پی ٹی آر کے مقامی رہنمان اومان شاہ کا ریاست کے خلاف کاروائی کا اطراف نو مائے کو جلاو گھراؤ پی ٹی آر قیادت کے بہکاوے میں آ کر کیا جنہ ہاؤس میں آگ لگائی اور ویڈیو بھی بنائی فوج کے خلاف نازیبہ زبان بھی استعمال کی پی ٹی آر مقامی رہنمہ کا اطراف جرم کہا کیا پر شرمندگی ہے معافی کا طلبگار ہوں نو مان شاہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے دوران شر پسندوں کو بھی اکساتا رہا ٹھری ایم پیو کے تحت گرفتار شاہ محمود قریشوی کی رہائی کا حکم مومہ بن گیا پی ٹی آر رہنمہ کی جانب سے اسلام بادھائی کورٹ میں آج بھی انڈر ٹیکنگ جمع نہ ہو سکی ہمیں اڈیالہ چیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی جب تک ملاقات نہیں ہوتی انڈر ٹیکنگ کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے وکیل شاہ محمود قریشوی لاہور ہائی کورٹ ٹراول پنڈی بینچ کا شریف مصاری کو رہا کرنے کا حکوم عدالت نے پی ٹی آر رہنمہ کی ٹھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کو کل ادم قرار دے دیا جسٹس چودری عبدالعزیز نے کیس کی سواہ کی کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کی حلف پرداری کا عمل شروع ڈی ایم سی شرکی کے بیالیس نا منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا تحریک انصاف نمائندگان کی شرکت سے متعلق تاہار واضح موقف جاری نہ کر سکی پی ٹی آر کے بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد نو مہے کے مقدمات میں نام ست